اسلام علیکم دوستو علیہ السلام کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور جاری ہوتے ہی نون لیگ کو غشی کے دورے پڑھنے شروع ہو گیا ہے کیونکہ ان کو اب اپنا مستقبل نظر آ چکا ہے تو اس پہ رانہ سناولا نے اس ٹاک شو میں کس طرح کی دھمکیاں لگائیں آئیے پہلے اس کو سنتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں آپ کی حکومت کی طرف سے آج ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے وکلا کے کرمنشن سے خطاب کیا آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس سے پہلے نواز شیف صاحب کی تقریر بھی ہم نے سنی آپ نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا سٹیٹمنٹس میں اور کہا کہ جو تین جج صاحبان ہیں ان کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو بھی ٹرانسگریس کیا ہے اور اختیارات ٹیک آور کر لیا ہے آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک خاموش ہاں ہے اس فیصلے کے حوالے سے اور واضح ہاں ہے انہوں نے مان لیا کہ یہ فیصلہ درست ہے انہوں نے مان لیا کہ یہ تین دو کا فیصلہ ہی تھا انہوں نے مان لیا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جو حکم کیا ہے اس کے تابع داری میں ہم نے وہی ڈیٹ رکھنی ہے ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب آپ کا سٹینس کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے یہ چار تین کا فیصلہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ مان لیا ہے دیکھیں جو چار تین کا فیصلہ ہے وہ کوئی ہماری اخترار تو نہیں ہے وہ واقعی جو ہے وہ جب یہ بینچ جو ہے یہ نو سے ساتھ ہوا تو ان ساتھ میں سے چار ججز نے جو ہے وہ باقیدہ اپنا فیصلہ دیا پہلے انہوں نے مختصر فیصلے دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے تفصیلی فیصلے جاری کیے اور اس میں باقیدہ ریزنز دیں کہ یہ بینچ جو ہے یہ ساتھ کا ہی ہے اور یہاں تک بھی انہوں نے لکھا کہ ہم چار تین کی اکسریت سے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو دو ججز جنہوں نے بعد میں جو پانچ کے بینچ میں بھی شامل تھے انہوں نے باقیدہ جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں یہ لکھا کہ ہم اپنے بردر ججز جو دو ہیں ان کے فیصلے یہ ہمیں علم ہے میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں لیکن الیکشن کمیشن نے تو مان لیا ہے الیکشن کمیشن اس بحث کو ختم کر دیا ہے انہوں نے شیڈیول جاری کر دیا ہے سو آپ بھلے کہتے رہے الیکشن کمیشن جس نے انتخابات کروانے ہیں دیئر سینگ کہ یہ تین دو کا ہے نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ تین دو کا ہے یا چار تین کا ہے اور پھر چار معزز ججز کی جو رائے ہے اس رائے کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن تو نہیں رد کر سکتا اور یہ رائے جو ہے وہ چار معزز سینیر ججز کی رائے موجود ہیں جو تین کا فیصلہ ہے رانہ صاحب رد کر دیا ہے رد کر دیا ہے انہوں نے تین میمبر بینچ کا فیصلہ مان لیا ہے لیکن اسے کوئی ایسا اختیار حاصل نہیں ہے یعنی اسے الیکشن کمیشن کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اگر اس نے رد کیا ہے تو یہ اختیار اس نے بلا اختیار یہ کیا ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہیں رد کیا ہے اس طرح نہیں کہا کہ ہم نے رد کر دیا انہوں نے شیڈیول جاری کر کے مان لیا ہے بھائی یہ کہہ رہا ہوں جس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ مان لیا ہے بھلے انہوں نے مان لیا ہو لیکن الیکشن کمیشن کے مان لینے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر بائیڈنگ تو نہیں ہوتا نہ ہی ان چار ججز نے اپنی رائے کو یا اپنے فیصلے کو اپنی ججمنٹ کو جو ہے وہ واپس لیا ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے مان لیا تو لہٰذا ہم واپس لیتے ہیں لیکن الیکشن تو بائنڈنگ ہو گیا نا رانا صاحب کہ الیکشن تو بائنڈنگ ہو گیا آپ کو اسی ڈیٹ پر انتخابات لڑنے پڑیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا دیکھیں بات یہ ہے بھلے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بلا اختیار شیڈول جاری کیا ہے اور تین کے اب آپ الیکشن کمیشن سے لڑائی شروع کر دیں گے جس کا بینچ ہے نہیں الیکشن کمیشن سے ہم بلکل لڑائی نہیں کریں گے ہم اپنا موقف جو اسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق درست ہے ہم اپنے موقف کے اوپر جو ہے وہ سٹین کریں گے اور ہم یہ آئینی اور قانونی جو لڑائی ہے یا جو اپنی سٹرگل ہے اس کو ہم منطقی انجام تک جو ہے وہ پنچائیں گے اس کو درمیان میں نہیں چھوڑیں گے اچھا مجھے بڑے خوشی ہے کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا منطقی انجام میں اب آپ سے منطق کی اوپر میں بحث نہیں کروں گا کس کی پیشہ منطق کیا ہے لیکن انجام کی اوپر میں آپ سے بحث کروں گا یہ فرمائے گا کہ آپ کی نظر میں یہ تمام جو کیمپین چل رہی ہے اور میں کیمپین کا لفظ جانبوچ کے استعمال کر رہا ہوں اگر آپ نے ان ججز کے فیصلوں کو نہیں ماننا تو ایک ہی مرتبہ آپ نے پولیسی کا بیان دینا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بار بار ججز کی اوپر اٹیک کریں گے تو وہ کیمپین رن کرتے ہیں وہ آپ کا سیاسی فیصلہ ہے لیکن آپ یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں حتمی تصویر کیا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا دیکھیں ہماری حتمی جو ایک پولیٹیکل اپینین ہے یا رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ ایک ہی دن ہونے چاہیے اور پھر دو صوبوں کے ہم تو کہہ رہے تھے کہ دو صوبوں کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اب تو دو کے بھی نہیں ہو رہے ایک کے ہو رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کیونکہ تقریباً 54% جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے تینوں صوبوں سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ سنیچ ہو جائے گا جو جنرل الیکشن ہے کیونکہ جو حکومت یہاں پہ ہوگی بھلے وہ ہماری بنے یا کسی اور کی بنے وہ ڈکٹیٹ کرے گی اگلے الیکشن کے ریزلٹ کو جو کہ ملک سے فری فیر الیکشن کا جو کونسپٹ ہے اس کو بری طرح سے نہ صرف اس مرتبہ متاثر کرے گی بلکہ فار آل ٹائمز ٹو کام تو ہم اس ایک ایم بیلنس جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے تکبر اپنی انا اور اپنی جھوٹی زد کی خاطر جو ہے یہ اسمبلیاں توڑی ہیں اس کو پریمیم نہ دیا جائے اور الیکشن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ہو یہ تو ہماری ایک سیاسی اب آپ اس ڈیٹ کو میں آپ سے صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کی بات کے سلسل میں آپ نے اپنے لئے تیک کیا ہوا ہے کہ انتخابات ایک ہی ڈیٹ پر ہونے چاہیے آپ کے وضاحت بڑی جامعہ ہے میں جاؤں گا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد جس کو الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے وہ ڈیٹ انڈورس ہو رہی ہے اس ڈیٹ کو چینج کیسے کروائیں گے آپ جی دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور اگر وہ بات پوری ہو جاتی تو ہم بالکل پھر اسے ایک تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے جو ہے وہ مان لیتے اور خود کو ریکارڈ پر رکھتے کہ جی دیکھیں ہم نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا اور اگر کل کو حالات خراب ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ ہم اس کے ذمہ دار یا سزاوار نہیں ہیں اور یہ کہا تھا کہ فل کوٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں یہ صرف ہم نے نہیں کہا تھا یہ بارز کی تمام منتخب قیادت نے بھی یہ کہا کہ فل کوٹ ہونا چاہیے یہ بار کی قیادت وہ تم حملہ ختم ہوگی نہیں ہے پاکستان بار وہ اگر سے تو آگے نکل گئے نا جی اگر سے آگے نکل گئے تقیدہ جو ہے وہ اس بیجن کے سامنے بھی پیش ہوئے تو انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا جی انہوں نے نہیں مانا اب ہم اپنے اس مطالبے کے لیے جو کہ مطالبہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین آئینی اور ایک جائز مطالبہ ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ سپیس موجود ہے کہ جو ایک لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے تحت سو موٹو کیسز میں فیصلے کے لیے جو ہے وہ اپیل کا حق دیا گیا ہے ہماری یہ خوہش یا ہمارا یہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے کہ ہم اس اپیل میں جائیں گے اور اس اپیل میں ہمیں فل بینچ بھی مل سکتا ہے اور لارجر بینچ تو خیر ملے گا ہی اور اس لارجر بینچ کے ذریعے سے ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھیں گے اور اس میں پھر جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو تسلیم کریں گے صدر صاحب نے کیا سائن کر دی ہیں اس کے اوپر جی دیکھیں صدر صاحب نے اگر دس تاریخ تک دس اپریل تک سائن نہ کیے تو اگر انہوں نے واپس بھیجا تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو دوبارہ اگر تو دوستر جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ رانا سناولہ نے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں کس طرح کی کھٹیا زبان استعمال کی ہے یعنی پہلے یہ کہتے تھے کہ شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور اب جب الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اب انہوں نے اس کے خلاف بار زبانی شروع کر دیا ہے اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ سپریم کورڈ کا آئے گا تو ہم یہ کریں گے اب جب سپریم کورڈ نے آرڈر دیا تو اس کے خلاف بار زبانی شروع کر دی اس کے خلاف کیمپن چلانا شروع کر دی یعنی نون لیگیں سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا فیصلہ کرنا صرف ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے یعنی یہی نون لیگ الیکشن کمیشن بھی ہونے چاہیے یہی نون لیگ عدالت بھی ہونے چاہیے کچھ نون لیگ ہی ہونے چاہیے تو رانس راولہ کی آپ لوگوں نے سنی باتیں اس نے کس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی اور کس قسم کی دھمکیاں دی لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اب الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن کی جو ڈیلٹ ہے وہ بھی اناؤنس ہو چکے اور انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ آئیں گے ابھی صرف پنجاب کی الیکشن ہو رہے ہیں اور پنجاب جو ہے وہ تقریباً 54% جو ہے وہ آبادی کا بنتا ہے تو اگر عمران خان صاحب یہاں پان جاتے ہیں تو آپ سمجھنے کے جنرل الیکشنز میں یہ دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ آکے اور پھر اسی سیزیلیٹ مافیا کو الٹا ڈانگ دیں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے ہو تو لائک شیئر اینڈ سفکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ